بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے گندم کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے دو سے تین دنوں تک گندم مکمل طور پر کر گی تھی لیکن الحمدللہ گندم کرش کرنے کی وجہ سے کسانوں نے گندم اپنی دوبارہ پیر ہولڈ کی جیسے ہی گندم ہولڈ کی منڈیوں کے اندر گندم کا جو رشت تھا وہ کم ہوا تو اس کے ساتھ ہی گندم مارکیٹ میں دوبارہ پیر بہتری آنا شروع ہو چکی ہے اس وقت دیکھا جائے کل سے آج کمپیر کریں تو الحمدللہ آج سو سے ڈیٹھ سو ریٹ ہے وہ ریکاور ہو چکا ہے بتاتے ہوئے تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اگر میں لکھ دوں گا کہ تیزی ہے تو یہ تیزی تو نہ ہوئی نا کہ ریٹ تین ہزار سے بھی نیچے گر چکے ہیں چوبیس سو بچیس سو پر اور اب ہم یہاں پر یہ کہیں کہ تیزی ہے تو ہمیں بھی یقینی طور پر جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ اتنا ظلم کسانوں کے ساتھ جو ہے جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ آنے والے سالوں میں گندہ مارکٹ آپ کو ساتھ ہزار سے بھی کراس کرتے ہو نظر ہے کہ جب گندہ کسان کاشت نہیں کریں گے خیر ریٹ کی بات کریں تو آج فیصل آباد سے شروع کرتے ہیں فیصل آباد کی مختلف منڈیوں کے اندر فیصل آباد زلے کی سمدری کی بات کریں یا اکاڑا کی بات کریں تو آج گلہ منڈی اکاڑا اور سمدری کے اندر گندہ مجموعی طور پر آج سو رپے تیزی کے ساتھ چھبیس سو رپے سے لے کے ریکاور جو ہیں وہ ہونا شروع ہو چکی ہیں ریٹ ایسے ہی ریکاور ہوں گے گندہ کی آرائی والا کر کم رہ گی تو ریٹ جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے لیکن جیسے ہی گندہ دوبارہ وافر مقدار میں مڈیوں میں آتی ہے تو گندہ کی مارکٹ میں دوبارہ پھر جو ہے وہ گراہ وٹا جاتی ہے اس طرح اگر لاہور راولپنڈی اسلام آباد چکوال کے ریٹ کی بات کریں تو آج گندہ مارکٹ تقریباً سڑھ ستائیس سو رپے تک بات جو ہے گندہ مارکٹ کے اندر جو بہتری کے امکانات جو ہیں ضرور موجود ہیں گندہ نے جو گورنمنٹ نے جو گندہ خرید دی ہے انتاریس سو روپے میں وہ بھی اپنی گندہ نقصان میں تو بیچ بھی نہیں سکتے زہری بات ہے اس کے اوپر سود بھی ہے بینکوں سے پیسی لی ہوئے تو ایسے ارتیال میں گھبرانے والی چیز کوئی نہیں ہے گندہ مارکٹ دفعہ جو ہے وہ اس سے مزید نیچے بھی جا سکتی ہے لیکن انشاءاللہ گندہ میں کیسی فصل ہے جو پاکستان کے علاوہ ایران اور افغانستان بھی آگے جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے جیسے ہی ایکسپورٹ اس کی ہوگی گندہ کے زخائر پاکستان سے دوسرے ممالک میں شفٹ ہوگے تو ملک کے اندر گندہ مارکٹ کے اندر جو ہے مجموعی طور پر تیزی بن جائے گی اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی گندہ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ تیزی آنا شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ گندہ مارکٹ آنے والے دنوں میں بہتر ضرور ہوگی لیکن فیلد آل اتنی جلدی بہتر کی جو امید ہے اگر آپ رکھے ہوئے ہیں تو وہ سرسر زیادتی ہے تو یہ ہے گندہ کے تاظرین صورتحال ساتھ میں سرسو کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سرسو کی بات کریں تو سرسو مارکٹ نئی اور پرانی سرسو کے جو ویڈیو اچھی لگے تو لائف ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ